یہ نیو کا کہنا یہ ہے کہ وہ وجود حکومت مفترین مدحان ملی کا پیداوا ہے ہم نے روزیور سے اس حکومت کو تسلیم نہیں کرویا ہے آج میں تسلیم نہیں کرویا ہے بلکہ آج ہماری تحریک کا بنیادی مقصد مویدہ سیلیکٹیل حکومت کو کٹانا ہے اور ملک کے اندر صاف اور شفاق انتخابات کرویا ہے ملک اس وقت انتہائی نازف صورتحال سے ملچا ہے ہمارا معیشت تباہی کی دہانیں پہنچا ہے ملک میں عام ہو گیا ہے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور اب تو پورے ملک میں حقوقتی رٹھ کے ہی نظر نہیں ہے دماغ کی ہو رہا ہے ہمیں دھمکیاں میں نہیں کرسیر کریں تو کم میں نے اپنے اس طاقت میں کہا تھا کہ ہم ان امان کی ذمہ دائر حکومت پر آئید ہوتی ہے اگر خدا نہ خاصتہ کہیں ہمارے کسی بھی جلسے میں کوئی دھماکہ ہوگا اس کا ایف آئی آر ڈاریٹ ٹروزی رازم قصوبی کے وزیرالہ اور مرکزی وزیر داخلہ جو رہے ہیں ان پر کھٹا جائے گا حکومت بھی کرتے ہو ہم ان امان میں نہیں ہے حکومت بھی کرتے ہو معیشت تباہ ہے حکومت بھی کرتے ہو بیروزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے میں نے بلے گلند بات دعوے کیے تھے تم نے کہ ایک کروڑ لوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے پچاس لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے اسی طرح تم نے کہا تھا کہ ہماری حکومت آئی تو ہم کرزہ لینے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس لیں جائیں گے اور اگر کہا گیا تو میں خودکوشی کو ترجیح دوں گا آج تم نے اسٹرڈ بین میں بھی آئی ایم ایف کو بٹھایا ہے آج تم نے ایف بی آر میں بھی آئی ایم ایف کو بٹھایا ہے آئی تم نے وزارتِ خدانہ پہ بھی آئی ایم ایف کو بٹھایا ہے تو کم از کم باقی واحدوں پہ تو آپ نے مندر آمن نہیں کیا اس ایک پر تو مندر آمن کرو خودکوشی کرو تاکہ وہ کی جان چھوٹ جائے تو ملک کی صورتِ حال بہتر نہیں ہے اور پھر موجود حکومت نے اپنی جو اکثریت ہے پارلیون میں وہ بھی کو بٹھایا ہے لیکن قومی سمیلی میں بھی اکثریت نہیں رہی تو لہٰذا حکومت ہوا میں ہے قضا میں ہے اور اس حکومت کے پاؤں نہیں لگ رہے زمین پر مولانا صاحب پیڈی ایم جو جد جد کر رہی ہے کیا اگر پیڈی ایم یا سار جماعتیں ایک اچھے ہو کر استفادے لے تو یہ گورننٹ سے نہیں جا سکتی؟ یہ تحریک میں مراحل ہوتے ہیں آغاز ہم نے جلسو سکتے ہیں بڑے بڑے جلسو سکتے ہیں پھر ہو سکتا ہے کہ ہم ہر شہر میں جلسہ کریں پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اس نامات کا روح کریں پھر ہو سکتا ہے کہ ہم استیفے بھی دے دیں تو یہ مراحل ہے پیڈی ایم کی قیادت جب چاہے گی جو پتہ وقت کے مطابق صحیح کھیلا جا سکے گا اس پتے کو وہ شو کریں مولانا صاحب آیاء صدق کے بیان سے آپ کے والے جلسو بیان بیان انہوں نے اسم علیہان میں کیا تھا یہ سوالی سے آپ کیا کہیں گے وہ مطابق کیا ہوگا حکمہ کو یہ کہنا ہے کہ یہ کسی اور کے زبان بورد ہے کسی اور کے لئے جو راہ ہمار کر رہے مختبی جنسو کے ساتھ میں لے ہوئے دیکھیں آیاء صادق کے پاس جو میرے قائد گیا اور پھر میرے قائد نے آیاء صادق کو کہا کہ آپ نے کم کہا اس سے بھی زیادہ کہیں جی تو میرے قائد کا بیانیاں پارٹی کا بیانیاں ہوتا ہے جماعت کا بیانیاں ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر تو میں کوئی بات کر نہیں سکتا جو کچھ میرے قائد نے کہا ہے وہ اس موفی سے درست ہے صحیح ہے وہ ہی ہمارا بیانیاں ہے مولانا صاحب امران خان صاحب کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب کی جائز مطالبات مانی جائیں گے مانی کے لئے تیار ہے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک اپت مولانا قبل آیا تھا تو مولانا صاحب کی مطالبات کیا دیا بتا سکتے اگر مانیے گئے تو کیا یہ ختم ہو جائیں گے ہمارا مطالبت تو روز عمر سے یہ ہے کہ عمران استیفہ دے دے صاحب شفاق الیکشن دو ہی بات ہے کیونکہ یہ اسیمبلی جالی ہے اور ڈاندلی کا پرداؤار ہے اسیمبلیئر تحلیل ہو عمران استیفہ دے دے صاف شفاق الیکشن ہوں ہمارے تو یہی مطالبات ہے کوئی لمبے چوڑے مطالبات ہے اور یہ پہلے دن سے ہم کرتے آرہے ہیں وزیراللہ بلستان جم کمال صاحب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جو تھی یہ جمعاتی جو تھی پیرے ایک دس کو گریبان تھی آج اپنی حمادات مفادات کے لئے کٹھے ہوئے ہیں جام صاحب کو آئی کیا آئی سکتے ہیں خود آپ سے نہیں سکتے ہیں جی مولانا صاحب آپ لوگ کہہ رہے کہ آپ لوگ سیٹ آرہ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سپاہ دیا جائے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایکشن جیت کر آئے ہیں ہم لوگ سیٹ آئے ہیں توکیا پہلے ہم ہارے نہیں تھے ہم نے امیلکشن جیتا بھی ہوں ہرا بھی ہوں مولانا صاحب امیلکشن جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں ایک چیز میں اپنے ہوں کوئی سامنے لیکن کہ فوج پراہ راس مداخلت کر رہے ہیں رینجرز آپ کا جو ایف سی ہے پراہ راس مداخلت کر رہے ہیں اور ایسا کبھی ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کسی آدمی کو جیتوانے کیلئے میں کبھی پسندین شخصیت ہو کسی دو چار آدمیوں پہ جیتوانے کے لیے اب تم پارٹی بنا کے اس کو جیتوایا تو یہ ضروری ہے یہ ذاتی نہیں ہے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے میں نے کسی سے بات کیا کہا ہم نے کیا کیا ہے میں نے کہا سب کچھ تم رہ کیا ہے میں نے کہا سب اس کا حل کیسا نکال ہے جائے حل اس کا یہ ہے کہ سیاستدار ادارے اسٹیبلشمنٹ سب آئیت پر جوہین نے اختیارات دی ہے اس کو معنی اور اس کے پر چاہتے ہیں یہ ہے اس کا معنی ہے ایک اخری سوا کہیں گے حب میں شیعانی صاحب نے ایک سافی کو سوال جواب دیتے ہیں سوال جواب دیتے ہیں وہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیلیم کے دونوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کہاتے ہیں حکمات اور پیلیم کے ساتھ سوال جوہاں سوال جوہاں سوال جوہاں